جو پیچھا لیکچر تھا وہ پیراگراف اور سٹیل کے بارے میں تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آج کا جو ہمارا ہے یہ پیراگراف ہے اس پیراگراف لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں جو ہی کلک کریں گے یہاں پر یہ شو ہو جائے گا ہم اسے بڑا کر دیتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا انکریز سائز ہو گیا اور اس کے بعد ایڈینٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوس کریں کہ میں یہ پہلا پیراگراف کو سلیٹ کرتا ہوں تو اس کی مدد سے ہم اس کو لیفٹ یا سائیڈ کارنر کو کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں پہلی نینو کرسر پہلی نینو پر جو کرسر لے گی جائے ہوں اس سے بھی آپ آگے بچے موکر آسکتے ہیں اور یہاں پر لیفٹ کارنر پر پیچر بغیرہ آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے اس طرح کا پیراگراف اس طرح ہی ہو لگا اور آپ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ وہ اپنی جگہ پا جائے تو پھر آپ یہ انکریز اور یہ انکریز انکریز پر کا یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں ٹیپ بغیرہ کا میں نے اس پیس چھوڑی ہے چھوڑنے کے بعد یعنی کہ اگر میں یہاں پر انٹرنت دباتا ہوں اور یہاں پر کچھ بھی لکھتا ہوں لیکنے کے بعد یہاں جیسے میں اس کو سب کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ بتا دے گا کہ آپ نے کتنے 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 سپیچ ہو رہی ہے کہاں ٹیپ دبایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ریکٹل کے آگے لکھ کے آگے سپیچ ہو رہی تھی یہاں پر ٹیپ دمانے کے بعد دکھنی اتنی سپیچ ہو رہی ہے یہ سپیچ پر شوکا رہا ہے اسے ڈارٹ ڈارٹ کا اس نے اظہار کیا ہے یعنی کہ ڈارٹ کے ذریعہ اظہار کیا ہے اس کا یہ یہ ٹاپک ٹھیک ہے تو دوسرا جو ہے سینڈنگ اور ڈیسینڈنگ آرڈر ہے اس کا سوٹ سوٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے لئے ہمیں اسے نارور کار دیتے ہیں اور سیلیکٹ کر کے یہاں سے اسے بھی موقع جائے ٹھیک ہے تو سوٹ کیا ہے سوٹ کیسے یوز کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو نام اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اس کو ختم کر دینا پیدا کرا کو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کچھ کنجا اٹھتر اور کوئی بھی نمبر لکھ لیتے ہیں اور اس سو کرتے ہیں سلیکٹ سلائٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس اینڈنگ اوپر کلک کرتا ہوں اس اینڈنگ کے فیلڈ بان لیاں لکھ لیتے ہیں نمبر نمبر ڈیٹ ٹائم ہے نمبر یہ تو ہم جیسے ہی کلک کریں گے وہ ترتیب ہے لگا رہے گی یعنی کہ دیکھے چھپن کے پاس تانوے نائٹی نائن اور پانچ سٹارٹ سالسولہ اس نے اس سے ترتیب لگا ریا ترتیب لگانے کے بعد اس نے یعنی کہ نمبرنگ کو آگے پیسی کر دیا ہے اس اینڈنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر بھی ترتیب انداز میں کوئی آپ کا پیرا گراف کی کچھ لکھا لگا ہوا ہے تو آپ اسے وہ ترتیب کر ستے ہیں ان کے دینب آئے ہیں یہ وہ تاب شو ہوگا جب ہم کوئی ٹیبل وغیرہ بنائیں گے ٹیبل ٹھیک ہے ٹیبل میں جو دیا ہوگا جیسے کہ ہم یہاں پہ انسٹ جا کے یہاں سے ٹیبل لیتے ہیں پہ دو ٹیبل لے لیتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں میکنگ میکنگ جہاں اپنا کچھ بھی لکھ لیں گے فوڈ کے مطلق اس طرح کا تو یہ ڈسینڈنگ اوڈر پھر کو شو کرے گا ایسے اس طرح دینب آئے کے بعد جو دیکھنے ایک حال اوان میں دیا گیا پیرا گراف ہے تو اس کو ہم یہ ذرچی نظرہ کر سکتے ہو پر نیچے کہ وہ ترتیب لگائے گا ٹھیک ہے اس کا یہ حصہ مال تھا یہ بڑے پیرا گراف میں یوز ہوتا ہے جس میں اکثر ہم دفتری یوز کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی شیٹ ہے تو اس میں سے اگر آپ کو یعنی کوئی سٹوڈنٹ کی شیٹ پڑی ہوئی ہے اس میں سے زیادہ نمبر والے سٹوڈنٹ کہ وہ سرچ کہنا ہے تو آپ اس سوٹ کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ہزار والے سٹوڈنٹ پہلے آئے میں نوشن کے لیے پھر اس طرح کے ڈیکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بتاتا تھا تو آج کی ویڈیو کا ہمک سر تھا یہ پیرا گراف کو سینڈی ریسینڈنگ بتانے کا نیکس پیرا گراف میں آپ کو انسٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے موسیقی